بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم سمارٹ سلوشن یوٹیوب چینل کے ساتھ خالد وانتہ دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹن ہونے والی اور انفرمیٹڈ ہونے والی ہے کیا آج کی ویڈیو ہم لے کے ہیں فرونس کے ہائیبریڈ انورٹر یوپی ایس کے اوپر اور اس کے اوپر ہم لگانے جا رہے ہیں آج یہ وائی فائی ڈوائیس کیونکہ کمپنی ساتھ وائی فائی ڈوائیس نہیں دیتی کمپنیٹیبل ہوتی ہیں لیکن وائی فائی ڈوائیس ساتھ نہیں آرہی تو یہ کیسے لگتی ہے اور کنیکٹ کیسے ہوتی ہے اس کے اوپر ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے تو دوستو یہ ہے پی وی بہتر سو ہے فرونس کا سولر ایناچی آئیبریڈ یوپی ایس ہے تو اس کے جو ہے یہ وائی فائی ڈوائیس ہے اور یہ اس کا پورٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کے جو اس طرح سے اس میں لگے گی اور یہ آن کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے اس کو آن کیا اس کو سپلائی دیئے ٹھیک ہے تو یہ اس کی وائی فائی آن ہو چکی ہے سر یہ بیسیکلی پلگ انڈ پلے ڈیوائیس ہے جس آپ نے اس کو انورٹر کی کام پورٹ میں پلگ کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے پلگ کیا ادھر اور یہ جیسے پلگ کریں گے ڈیوائیس آن ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ دیوائیس آن ہوگی اس کو کوئی ایکسٹرنل سپلائی کی ضرورت نہیں ہے ادھر ہم نے پوائنٹ دیا ہوا ہے ایکسٹرنل سپلائی کا لیکن اس کے لئے ضرورت نہیں ہے یہ اپشنل ہے بیسیکلی تو یہ آپ کی پلگ انڈ پلے ڈیوائیس ہے آپ اس کو جس پلگ کریں گے اور یہ ڈیوائیس آن ہو جائے گی یہ ڈیوائیس آپ کے جتنے بھی فرونس کے انورٹر ہیں سب کے ساتھ جتنے بھی موڈلز ہیں سب کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں اور بہت اچھے فیچر ہیں یہ ڈیوائیس میڈ ان پاکستان ہے اور یہ آپ کو آپ کے ڈور سٹپ پہ ملے گی کیش آن ڈیوری پہ بھی مل جائے گی اور اگر ویسے آپ آن لائن آرڈر کرنا چاہیں گے تو ویسے بھی آپ کو مل جائے گی تو اس کی کنفیگریشن اور اس کی جو پرائیس ہے وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے مطلب اسی ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں آپ کو اس کی کنفیگریشن کی جو ہے ویڈیو ملے گی اور اس میں ہم اس کی پرائیس بھی منشن کریں گے آپ کو اس میں بیسیکلی تین موڈلز آتے ہیں ایک انفینی موڈل ہے ایک وی ایم سیریز موڈل ہے اور ایک انفینی وی ٹو موڈل ہے تو جو پلاتینم سیریز کے ساتھ لگتی ہے فرونس کے وہ بیسیکلی وی ایم سیریز ہے پلاتینم یا فرونس کے جتنے بھی موڈلز ہیں ان کے ساتھ ہماری جو ڈیوائیس کا موڈل ہے وی ایم سیریز وہ ڈیوائیس لگے گی اور سب سے کم پرائیس وی ایم سیریز کی ہے اس کے بعد جو دو موڈل ہیں ان کی پرائیسز زیادہ ہیں کیونکہ وہ انفینی اور انفینی وی ٹو ٹین کلو وارٹ اور اس سے اباو کے ساتھ لگتی ہے تو ابھی ہم اس کی ویڈیو سٹارٹ کریں گے کنفیگریشن کی اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کو کیسے کنفیگر کرنا ہے ایک چیز اور بتاتے چلیں کیونکہ اس کے بعد اس ویڈیو کے بعد ہم کنفیگریشن کی ویڈیو آپ کو دیں گے اور اس میں ہم اب بتانا چاہ رہے ہیں یہ اس کے اندر ری سیٹ ہول ہے اس میں آپ پنٹ ڈال کے اس کو بیس سیکنڈ تک اگر پریس رکھیں گے تو یہ ڈیوائس ری سیٹ ہو جائے گی اور آپ کسی بھی دوسرے انورٹر پہ اتار کے لگا سکتے ہیں جبکہ چائنا ڈیوائس میں ایسے نہیں ہیں ایک چائنا ڈیوائس آپ اگر آپ ایک انورٹر کے اوپر لگاتے ہیں تو وہ اسی انورٹر کی ڈیوائس بن جاتی ہے مطلب آپ اس کو دوسرے انورٹر پہ شفٹ نہیں کر سکتے تو ایک خاصیت یہ ہے بھی آپ اس کو کسی بھی دوسرے انورٹر پہ لگا سکتے ہیں ایک انورٹر سے اتار کے دوسرے انورٹر پہ تو یہ اس کا ری سیٹ بٹن آپ اس کو کہہ لیں اس میں آپ نے پنٹ ڈال کے اس کو بیس سیکنڈ تک پریس رکھنا تو یہ ڈیوائس آپ کی ری سیٹ ہو جائے گی اگر کوئی ایشو آتا ہے تو اس کو ری سیٹ کرنے کے لیے یہی اس کا ری سیٹ بٹن ہے تو دوستو یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے کس طرح سے لگایا جاتا ہے جو وای فائی ڈیوائز ہے تو دوستو یہ تمام جتنے بھی اس کے موڈل ہیں فرونس کے جو میں دکھاتا چلوں آپ کو یہ تمام جتنے بھی موڈل پڑے ہوئے ہیں اس کے باون سو ہے بہتر سو ہے بائی سو باتیس سو ہے اور جو ہے اس سب کے اوپر جو ہے یہ یہ سب کے اوپر جو ہے جتنے بھی آپ کے نظر آ رہے ہیں آپ کے سکرین کے اوپر اس کے موڈل یہ سب کے اوپر کمپیٹیبل ہے اور یہ اس کے اوپر آرام سے جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا تو دوستو اس کے وائی فائی کے آپ کو فیچرز جو ہیں وہ بھی بتاتے چلیں اس ویڈیو میں پھر جو نیکس ویڈیو آپ کو دکھائیں گے کہ اس کو کس طرح سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اپلیکیشن کا آئیکن جو ہے وہ سمارٹ سولر کے نام سے ہے انڈرائیڈ اپلیکیشن ہے یہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کے بعد میں اس کو آپ نے اوپن کر دیا اوپن کرنے کے بعد میں آپ کے پاس یہ اس کا مین ڈیش بورٹ آ جائے گا جس میں یہ آپ کو بتائے گا آپ کے سولر کی جنریشن کیا ہو رہی ہے آپ یوز کیا کر رہے ہیں واردہ سے کیا یوز ہو رہا ہے بیٹری چارج ہو رہی ہے ڈسچارج ہو رہی ہے یہ سارے آپ کو فیچر آپ کے مین بورٹ میں ملیں گے اور یہ 5 to 10 سیکنڈ آپ کو ریال ٹائم ڈیٹا شو کرتی ہے جبکہ چائنہ والی ڈیوائس آپ کو 10 منٹ کے بعد آپ کو ڈیٹا شو کرے گی انورٹر کی سکرین پہ کچھ اور ہوگا اور آپ کے موبائل کی سکرین پہ کچھ اور ہوگا جبکہ یہ ہماری ڈیوائس ہے یہ آپ کو ریال ٹائم ڈیٹا شو کرتی ہے یہ اس کا ہوم بٹن ہے ہوم بٹن پہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی جو آپ کیمرے پہ دیکھ رہے ہیں سیکنڈ ہے اس کے چارٹ چارٹ آپ کو شو ہوں گے پندرہ منٹ سے لے کے سکسٹی منٹ تک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چارٹ ون میں آپ کو بیسیکلی اے سی جو فیچرز ہیں وہ شو ہوں گے اے سی وولٹ اے سی فریکنسی آؤٹپوٹ وولٹ آؤٹپوٹ فریکنسی آؤٹپوٹ لوڈ وی اے میں آؤٹپوٹ لوڈ وارٹ میں پی وی وارٹ آپ کو اس میں شو ہوں گے گریڈ لوڈ شو ہوگا ٹھیک ہے جی اگر آپ اس میں سے کوئی گراف اس کو بند کرنا چاہیں گے تو آپ کسی بھی آئیکن پر کلک کریں گے تو وہ گراف جو ہے آف ہو جائے گا جیسے ابھی آپ دیکھیں اے میں آف کرتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ چیزیں ساری میں آف کر رہا ہوں مجھے صرف پی وی کا گراف چاہیے تو یہ مجھے صرف پی وی کا گراف مل گیا ہے مطلب سولر کی جنریشن کا گراف ٹھیک ہے آپ نے اگر کوئی بھی سیپریٹلی کچھ بھی دیکھنا ہے تو آپ کو یہاں مل جائے گا میں سب کو آف کر دیا ٹھیک ہو گیا ابھی آپ کو چاہیے جی آگے لوڈ کتنا چل رہا ہے تو آپ ادھر گریڈ لوڈ آؤٹپٹ لوڈ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا لوڈ چل رہا ہے یہ آپ کا ہو گیا جی ایسی چارٹ اس میں سیکنڈ چارٹ آ جائے گا آپ کے پاس ڈی سی چارٹ جس میں بیٹری بیٹری چارجنگ بیٹری ڈسچارڈ پی وی امپیر ٹمپریچر پی وی وولٹ پی وی بیٹری وولٹ آؤٹپٹ لوڈ پرسنٹیج میں یہ آپ کو سارا شو ہوگا سیم یہ بھی وہی چیز ہے مطلب جو آپ گراف دیکھنا چاہتے ہیں وہی گراف آپ کو ملے گا یہ آپ اس کو آف کر دیں اگر سنگل گراف چاہیے آپ کو سنگل گراف مل جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسچارڈ بیٹری ڈسچارڈ کا گراف ابھی صرف نظر آ رہا ہے تو یہ ہو گیا آپ کا چارٹ ڈیٹا اس کے بعد آپ چلے جائیں گے یوزیج یوزیج میں آپ کے پاس آ جائے گا دیلی کا کیا جنریٹ کر رہا ہے سولر سسٹم اور کیا آپ یوز کر رہے ہیں ابھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آج کی جو جنریشن ہے وہ 3.79 یونٹس سولر نے جنریٹ کی ہیں سولر سے بیٹری نے یوز کی ہیں جی 7.74 گریڈ ٹو بیٹری یوز ہوئے ہیں جی 0.43 گریڈ ٹو بیٹری کا مطلب ہے بیٹری نے اپنے آپ کو چارج کرنے کے لیے جو وابڈا سے یوز کی ہے وہ 0.43 یونٹ یوز کی ہیں بیٹری لوڈ بیٹری لوڈ کا مطلب ہے جو بیٹری یوز ہوئی ہے آپ کے گھر کے لوڈ چلانے کے لیے تو بیٹری سے آپ کے گھر کے لوڈ نے لیا ہے 0.86 کلو وابڈ مطلب 0.86 یونٹ گریڈ لوڈ کا مطلب ہے ٹوٹل گریڈ لوڈ جو یوز ہوئے وہ 1.98 یونٹ یوز ہوئے ہیں اور انورٹر لوڈ ٹوٹل انورٹر لوڈ جو ہے وہ 5.41 یونٹ ہیں اس میں آپ کو کلیرلی بتایا گیا بھی 3.79 یونٹ جو ہیں وہ آپ کے سولر نے جنریٹ کی ہیں یہ آج کا مطلب کرنٹ ڈے کا ڈیٹا ہے اس کے بعد میں گزرے ہوئے دن کا آپ کو ڈیٹا ملتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں دس منت مطلب جو کرنٹ منت ہے اس کا ڈیٹا آپ کو پورے منت کا ملے گا اس کے بعد جو گزرا ہوا منت ہے اس کا بھی آپ کو یہ ڈیٹا ملے گا اس کے بعد آپ اگر چلے جائیں فالٹ میں تو فالٹ کیا کیا ابھی تک آیا آپ کے انورٹر میں وہ بھی آپ کو یہ شو کرتا ہے ابھی یہ گریڈ لائن فیل یہ ٹائمنگ دی ہوئی ہے ڈیٹ دی ہوئی ہے کس ٹائم سے کس ٹائم تک آپ کی جو لوڈ شیڈنگ تھی اس کا بتایا گیا ہے اس کے بعد میں آپ چلے جائیں ایرر فور ایرر فور کا مطلب ہے بیٹری لو ہے وہ آپ کو بتایا گیا ہے اس کے بعد ایرر سیون ہے ایرر سیون آپ کے انورٹر کے اوپر اوور لوڈ ہوئی ہے تو آپ کو بتایا گیا مطلب اس میں کوئی بھی اگر فالٹ جنریٹ ہوگا انورٹر کے اندر تو یہ گے تو آپ کے پاس یہ بار اس بار میں آپ کے پاس مختلف آپ شنگ ہیں آئی سیٹنگ ہے ریکارڈ ہے ٹائمر ہے شیئر ہے سپورٹ ایکزیت اس میں اگر آپ نے ایڈ کرنی ہے تو آپ اس پر کلک کریں گے اس کے بعد پلس پر کلک کریں گے اگر کوئی ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو اس کے بعد آپ پھر چلے جائیں ہوم پہ پھر یہی بات رہا ہوگی آئی سیٹنگ مین سیٹنگ جو آپ کی مین جو پوائنٹ ہے آئی سیٹنگ ہے انورٹر کی جتنی بھی سیٹنگ ہے جو آپ بٹن سے کرتے ہیں جا کے فیزیکل انورٹر ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کی ساری یہ سیٹنگ ہیں اس میں آپ کا انپوٹ وولٹ ہے انپوٹ ترنٹ ہے آئوٹ پوٹ وولٹ ہے اس میں مین سیٹنگ جو ہیں ہماری آئوٹ پوٹ سورس پریورٹی ہے چارجنگ سورس پریورٹی ہے بیٹری ٹائپ ہے مطلب جو بھی وولٹ سیٹ کرنے ہے کچھ بھی چینج کرنا تو آپ آئی سیٹنگ سے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آگیا ریکارڈ ریکارڈ جو ہے یہ آپ کا جس دن سے ڈیوائس انسٹال ہوئی ہے اس دن سے لے کے ایک سال تک کا ریکارڈ یہ آپ کو ہماری ڈیوائس پروائیڈ کرتی اس کے بعد آپ کے پاس آگیا آپ ٹائمر کا ٹائمر میں ہے آپ کی ٹائمر آپ کو فری دیا جاتا ہے جب آپ پرچیز کرتے ہیں ڈیوائس اس میں آپ کوئی بھی ٹائمر آپ لگا سکتے ہیں یوزیلی جو ٹائمر لگتا ہے وہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے صبح جو ہے وابدہ کٹ کٹ آف اور وابدہ کنیکٹ کے لیے یوز ہوتا ہے اس میں آپ کو ٹائمر فری دیا جاتا ہے تا کہ آپ جو ہے اس میں ٹائمر لگا سکے صبح جب سورج نکلے سپوز پانچ بجے نکلا صبح سورج تو آپ کی وابدہ ڈس کنیکٹ ہو جائے گی اور شام کو آپ چھے بجے واپس وابدہ کنیکٹ ہو جائے ڈیوائس کے ساتھ تو وابدہ ٹائمر بسکلی اس مقصد کے لیے دیا گیا تو اس کے بعد ہم پھر جائیں گے ہوم میں اور اس کے بعد نیکس آپ کے پاس آجاتا ہے شیئر کا آپ شیئر کے آپ شیئر پر کلک کریں گے تو آپ کا جو بیسی کلی جو اپلیکیشن کا لنک ہے یہ دیکھیں آپ لنک شو ہو رہی ہے اس جگہ پہ ٹھیک ہے یہ آپ کی ڈیوائس کا لنک ہے آپ نے یہ لنک کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو آپ وات سیپ پہ کسی کے ساتھ بھی یہ لنک شیئر کر سکتے ہیں یہ شیئر کا آپشن تھا اس کے پاس سپورٹ کوئی آپ اس کے بعد آپ کے پاس سپورٹ کا آپشن ہے اگر آپ کوئی بھی ایشو آرہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں اپشن آئے ہوئے ہیں وہ آپ کلک کر کے کوئی کسی بھی آنسر لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ چلے جائیں گے یہ آپ کے سارے تھے آپشن بسی کلی ان 3 لائن میں اور اب ہم جائیں گے یہ آپشن ہے اس کے آپ دیکھیں یہ کارنر میں تین لائن اور شو ہو رہی ہیں یہ اس میں بھی آپ کو ڈیفرنٹ فیچر دیئے گئے ہیں مطلب اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ لوکل موڈ میں چلانا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈیوائس کو جہاں تک آپ کے گھر میں سگنل آرہے ہیں ڈیوائس کے آپ اس رینج میں آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیپ سکرین آن مطلب آپ کے انورٹر کی جو سکرین ہے اس کو آپ آن رکھنا چاہ رہے ہیں آف رکھنا چاہ رہے ہیں جب گریٹ لائن لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے لائٹ آتی ہے یا جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں بھی مجھے الرٹ ملے لائٹ آگئی ہے یا چلی گئی ہے تو یہ اس کو آن آف کر کے آپ بھی کر سکتے ہیں الارٹ آن انورٹ لوڈ اکسیب اس میں آپ پرسنٹیج ڈال دیں سپوز آپ 50% لکھ دیں میرے انورٹر کے اوپر 50% لوڈ پڑے اور مجھے بھی پانی شروع ہو جائے بھی آپ کے انورٹر کے اوپر 50% لوڈ پڑ گیا ہے تو آپ اس کو لوڈ کو ڈکریز کریں یا الارٹ آن انورٹر لوڈ اس کے اوپر آپ اگر سیلیکٹ کریں 75% لوڈ تو آپ کہیں 75% لوڈ کے بعد مجھے الارٹ آنا چاہیے بھی انورٹر کے اوپر اتنا لوڈ پڑ گیا ہے اس کو لوڈ کو کم کریں یا زیادہ کریں یہ بسکل اس کے لئے ہے اس پر بیٹری لوڈ الارٹ آگیا اگر آپ کو چاہیے بھی کوئی بیپ نہ آئے تو اس کو آپ آن کر دیں تو آپ کو بیپ نہیں آئے گی اس کے بعد ہم چلے جائیں گے دوسری سائٹ پہ رائٹ ٹاپ کورنر میں اس کے بعد ہم آ جائیں گے ٹاپ کورنر میں سوری رائٹ ٹاپ کورنر میں ادھر بھی تین لائن یں شو ہو رہی ہیں اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ساری ہی ڈیوائس ہیں جو ہمارے کلائنٹ کی ہیں تو یہ ڈیوائس ایڈ کرنے کے لیے یا ان میں سے کوئی بھی ڈیوائس آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے جیسے کہ میں یہ ڈیوائس سیلیکٹ کرتا ہوں کیونکہ ہمارے بہت سیارے کسٹمر ہیں جو اپنی ڈیوائس کا لنک ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری سیٹنگ چیک کر لیں اگر کوئی اس میں ایشو ہے تو وہ آپ دیکھ لیں یا سیٹنگ چینج کر دیں یا کوئی پرابلم آرہی یا تو اس کو سالو کر دیں تو پھر وہ ہم ڈیوائس ایک ہی اپلیکیشن میں آپ جتنی مرضی ڈیوائس ایڈ کر لیں اور یہ ڈیوائس آپ جتنے مرضی موبائلز میں اس کا لنک شیئر کر کے اس کو ایڈ کر لیں یہ ہو جائے گا تو بیسکلی یہ جو اپشن ہے یہ ڈیوائس سیلیکٹ کرنے کے لیے دیا گیا ہے تو یہ ہمارے جو اپلیکیشن ہے یہ اس کے فیچرز ہیں سارے جو آپ کو چائنا والی ڈیوائس میں نہیں ملیں گے یہ پیورلی میڈ پاکستان ہے اور یہ پاکستان میں ہی بن رہی ہے اور پاکستان میں ہی ہارڈویر ہے سافٹویر ہے جو مین سرور ہے یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہیں پاکستان ہے اس کے چارجز فائیو ہنڈر ہیں اس میں آپ کو کیا ہوگا اگر آپ رینیو نہیں کریں گے ڈیوائس کو تو آپ کو یہ والے فیچرز ہیں یہ فیچرز آپ کو نہیں ملیں گے آپ کو صرف ہیں یہ فیچرز آپ کو آویلیبل نہیں ہوگے یہ لاک ہو جائیں گے اگر آپ دوبارہ اس کو رینیو کریں گے آفٹر ون یئر فائیو ہنڈر اس کے چارجز ہے تو آپ کو یہ فیچرز دوبارہ مل جائیں گے باقی جو آپ کا پینل شو ہو رہی یہ آپ کا لائف ٹائم ہے اس کے کوئی چارجز نہیں ہے یہ آپ کو آپ ڈیوائس رینیو کریں نہ کریں یہ آپ کو ڈیٹا شو ہوتا رہے گا تو یہ تھی ہماری ویڈیو اس دیوائس کے اوپر اس کے فیچرز کے اوپر اس کی ورکنگ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی آپ اس میں اگر نوٹ کر سکتے ہیں ویڈیو میں تو آپ کو پتا چل رہا ہوگا ہر 5 to 10 سیکنڈ یہ ڈیٹا چینج کر رہی ہے کیونکہ یہ ریال ٹائم ڈیٹا شو کرتی ہے یہ دیکھیں ابھی ڈیٹا اس نے چینج کیا پھر مطلب 5 to 10 سیکنڈ اس نے ڈیٹا چینج کرنا جو آپ کے انورٹر کے اوپر شو ہو رہا وہ ہی شو ہو گا تو اس میں یہ بہترین چیز ہے جو آپ کے انورٹر پر شو ہو رہا جب کہ چائنہ والی ڈیوائز دس منٹ کے بعد آپ کی موبائل سکرین پر اپ ڈیٹ کرتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو وائی فائی کے اوپر جو ڈیوائز ہے اس کے اوپر ہے کہ آپ سولر انورٹر کے اوپر جو وائی فائی وہ کیسے لگتی ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتی ہے اور یہ کس طرح کون سی اپلیکیشن ہے جو اس کو رن کرتی ہے جس کے اوپر آپ اس کے سارے فیچرز بغیرہ جو ہیں وہ آپ چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو تک مجھے اجاز دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعا میں یاد رکھے گا